منگلہ سے نکلنے کے بعد ہم نے کلہ روحتاس کا روح کیا اور یہ ہم اس کے داخلی دروازے پہ پہنچ چکے جب ہمیں ادھر نہیں پہنچے تھے اس وقت ہمیں لگ رہا تھا کہ بہت تھی کھلا اور عظیم و شان کلہ ہوگا اور لیکن جب ہم ادھر پہنچے تو ہمیں پتہ چلا کہ کلہ تو واقعی بہت زیادہ کھلا ہے لیکن اس کے اندر جو آبادی ہے وہ بہت زیادہ تھی اس ولاغ میں آپ ڈرون کے سین بھی دیکھیں گے جو آپ کو اگرین اچھے لگیں گے کلہ کا ایریل ویو آپ کو دکھائیں گے اس میں تو ہمارے ساتھ رہیے گا یہ ولاغ بڑا مزے کا ہونے والا ہے یہ کلہ کا ایک دروازہ جس پہ لگے پتھر نے ہمیں اپنی طرح متوجہ کیا اور دیکھنے پہ مجبور کر دیا کہ اسے کس خوبصورتی کے ساتھ تراشا گیا ہے ہماری پوری ٹیم اس دروازہ پہ اچھانک آ کر ہوگی اس کی اٹریکشن کی وجہ سے اس فارڈنر ویرا بھی ادھر آئے ہوئے تھے اور وہ بھی ادھر رکے ہوئے تھے اور اس کو دیکھ رہے تھے ہم نے فارڈنر کو دیکھنے کی بجائے اس کیلہ کی ویڈیو بنانے پہ ہی فوکس رکھا ہے اس کلپ کو سپیشلی زوم کر کے ہم نے بنایا کہ یہ والی ڈیزائن آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں یہ ڈیزائن کس طرح سے بنایا گیا ہوگا عبدالوحاب کی برڈے جو ہم نے منگلہ پہ نہیں بنائی تھی وہ ہم نے کلہ رو تاس میں بنائی عبدالوحاب کے ساتھ کچھ رارتیں ہوئیں وہ آپ کو سمجھ آ رہی ہیں تو آپ سمجھ رہے ہیں نہیں تو پوگو والا سیوی نہیں ہے یہ ہمارا کلے کا بقاعدہ ویزٹ شروع ہو چکا ہے یہ کلے کو ہم نے دیکھنا شروع کر دیا ہے اور اپنا ہے تریخی جگہوں کو دیکھنے کی حیث جو ہے نا وہ بیدار ہو چکی ہے اور یہ مدسر نے اپنا ویو دینا شروع کر دیا ہے یہ سٹریٹیجک لوکیشن پہ کلہ واقع ہے اور اس کے سائٹوں پہ جو پہاڑ ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اور سامنے وہ سامنے ٹلا جو گی ہے نظر آ رہے ہیں یہ بلیس بلکل سینٹر والی ہے جس پہ ہم اس وقت کھڑیں اور اس کے نیچے ایک اور سٹیپ بنایا ہے یہ دیکھیں اور یقینا یہ وہی سٹیپس ہیں جس پہ وہ شہر شاہ سوری اس زمانے میں کھڑا ہوتا ہوگا اور قوم سے خطاب کرتا ہوگا یا اپنے سپائیوں کو بتاتا ہوگا کہ بھائی جان آئیں اور کام اٹھا دیں دنیا کو بتا دیں کہ ہم ادھر موجود ہیں اور اس کی یہ جو سوچ ہے ایک کنسٹرکٹیو قسم کی اور اس تنی کنسٹرکشن بنانے کی یہ شاید کسی اور مغل بادشاہ کے حصے میں نہیں آئی ہوگی جس طرح کی اس نے بنائی ہوگی اس کے قلعے میں جب ہم پہنچے اور جو ہی ہم اس کے پہلے دروازے پہ ہم نے دیکھا سٹرکچر بہت ہی عظیم و شان زبردست قسم کے پتھر ان کی کٹنگ کمال چیزیں ادھر ہمیں نظر آئیں اور یہ سٹرکچر بھی دیکھ کے ہمیں ایسی لگ رہا ہے اور یہ جو آپ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ رانی کا محل اور پھانسی گاٹ دو چیزیں ہیں آگے جا کے مزید دیکھیں گے یہ ضرور اس کی کوئی چھونی کینٹ ویارا جو اس طرح کی چیزیں ہوں گی کیونکہ اس نے ادھر مختلف قسم کے سٹیج بنائے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ درجناب ہم نے پہلی دفعہ ڈرون اڑانے کا مظاہرہ کیا جو آپ کو تھوڑا سا کامیاب لگے گا اور تھوڑا سا مزہ بھی آئے گا زیادہ مزہ نہیں کہہ رہا کیونکہ ہم نے زیادہ بلندی پہ ڈرون کو لے کی نہیں گئے لیکن اتنی بلندی پہ بھی مزہ آ رہا تھا موسیقی یہ وہ رانی کا محل جب آسیا اکبر کے نو رتنوں میں سے ایک رتن تھا مان سنگھ جس کی حکومت ادھر سے لے کے اڑک تک جاتی تھی اس کی رانی کا یہ محل تھا اور یہ جناب پھانسی گارٹ وغیرہ ادھر ادھر کے جو اس وقت کے کہلیں کہ مجرم ہوا کرتے تھے ان کو پھانسیاں وغیرہ ادھر دی جاتی تھی یہ پھانسی گارٹ کہلاتا تھا موسیقی اور یہ کلہ اتنا بڑا ہے اتنا بڑا کلہ ہے کہ اس کو آپ ایک دن میں بہت مشکل سے دیکھ پاتے ہیں آپ کے اس پورا ٹائم ہونا چاہیے اور آپ صرف یہی کام کریں کہ آپ نے کلے کو دیکھنا ہے تو اس صورت میں شاید آپ کلے پورے کو ایک دن میں دیکھ سکتے ہوں گے تھکاوٹ بہت زیادہ ہو جاتی اگر آپ پورا کلہ گھومیں تو اس کے باوجود بھی ہم نے کلے کو گھومنا شروع کیا اور کلہ ہم نے دیکھا لیکن یہ پوری بات میں آپ کو بتا دوں کہ پورا کلہ پھر بھی ہم نہیں دیکھ پائے ہم نے کلے کے کچھ حصے دیکھے اور کہلیں کہ تھوڑے حصے دیکھے کیونکہ ہم نے منگلہ پورا بھی رہا تھا منگلہ ڈیم سے ہم جو واپسی پہ آئے تھے ہم پہلے کافی زیادہ تھک چکے تھے تو ادھر آکے جب ہم نے اسے دیکھنا شروع کیا تو بہت مزہ آیا بہت مزہ آیا اور یہ رانی کے محل کا اوپر والا حصہ دیکھ رہے ہیں یہ چراکدان ویرا جدر سے اور روشنی ویرا کیا کرتے تھے یہ کچھ ملزم کیوں اس طرح کے کرائیم کرتے ہو پھر تم لوگوں کو ادھر آنا پڑتا ہے میں نے کہنا سے بہت ہی پیسے لبڑے اچھا یہ جو چھوپ رہا ہے پیچھے بھائی صاحب آپ کا کیا نام ہے آپ کہاں سے آئے ہیں آپ جیب چوری کے نام ہیں جیب کتریں ان ملزموں کا انٹرویو کرنے کے بعد ہم نے اس وقت کی بنائی ہوئی شہرشاہ سوری کا زمانے کی بنائی ہوئی باولی ادھر ہم گئے باولی دیکھے ہم حیران رہ گئے کہ وہ اتنا بڑا ایک سٹرکچر تھا اتنی گہرائی میں سیڑھییں بنائی گئی تھی اور ادھر پانی کی سٹوریج اس وقت انہوں نے اس طرح کا بند بس کیا گیا تھا کہ اس میں جانور بھی نیچے لے کے جائے جا سکتے تھے یہ 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 ہاں جانور ادھر ایزی لی لے جائے جا سکتے تھے اور ان پر پانی لاد کے اوپر لے کے آیا جا سکتا تھا اتنی بڑی بڑی سیڑھیاں ہیں اور سلیپ ایج کا کوئی خطرہ نہیں تھا اتنے عظیم و شان قسم کے سٹرکچر کا جب ہم نے دیکھا کہ اس میں اتنا زیادہ گند تھا ہم حیران تھے کہ ہماری قوم نے کیا کیا لیکن پھر بھی دیکھنے کا مزہ آ رہا تھا اتنا بڑا سٹرکچر اتنی خوبصورتی اور اتنی مہارت سے ادھر پتھر انٹے لگائی گئی تھی کہ انہوں نے اس کی مضبوطی کا بہت زیادہ خیال رکھا تھا یہ ابھی بھی اس قومے میں پانی موجود ہے پانی بہت گندہ ہے کیونکہ کچھرا گیارہ کافی اس میں پھینکا گیا ہے یہ بھی ہم باولی سے باہر نکل رہے ہیں اور یہ جناب وہ قومہ ہے جو باولی کے اگلی سائٹ پہ میں جس نے تھوڑا سا پانی مظر آ رہا تھا یار وہ جو البرونی ہیں انہوں نے ادھر اس سائٹ پہ نہیں ہے وہ جسے کہتے ہیں انہوں نے اس کا زمین کا کتر ناپا تھا یہ قلعہ رہتاز کی خوبصورتی کا ایک شاندار نمونہ آپ قلعہ رہتاز جائیں اور اس کی خوبصورتی کو دیکھیں اور آپ کو اندازہ ہو کہ یہ قلعہ کیا ہے نے چέہذر کا استق isn't اور پتہ یا ع驚 buying اور پتہ. اور پتہ